موسیقی میرا دل اس بات سے شادمان ہو جاتا ہے جب کبھی میں یہ دیکھتا ہوں کہ خدا کس طرح سے اقوام عالم کے اندر کام کر رہا ہے اور ارشاد آزم کی تکمیل کے اندر خدا کے خدام اپنی خدمت کو بڑی جان پشانی کے ساتھ کر رہے ہیں جی ہاں جب ارشاد آزم کی بات آتی ہے تو وہاں پر دو اہم ترین باتیں ہیں پہلی بات خداوند مسیح نے کہا کہ جاؤ اور ساری خلق میں انجیل کی بشارت دو اور دوسرا بات اس نے کہا کہ میرے نام سے شاگرد بناؤ ارشاد آزم کی یہ دو اہم پلرز ہیں ستون ہیں جس میں پہلی بات انجیل کی بشارت اور دوسری بات شاگرد بنانا ہے اور میرا دل آج خدا کی شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے کہ خدا پاکستان میں میڈل اسٹ کے اندر ایشیا کے اندر ایسے خدام کو کھڑا کر رہا ہے جو نہ کہ صرف انجیل کی بشارت دے رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ چرچ کو ایکوپ کر رہے ہیں کلیسیاؤں کو نارسان علاقوں میں قائم کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ایسے نوجوانوں کو بائبل مقدس کی خالص تعلیم سے بھی روشناز کر رہے ہیں سو ان باتوں کے لیے خدا کی تعریف ہو آج ایسے ہی ایک زبردست خادم سے میں آپ کی ملاقات کروانے والا ہوں میں نے بارہا جگہ جگہ ان کا نام سنا تھا اور آج میرے لیے یہ بڑی خوشبقتی ہے کہ وہ گریس نیٹ وک کے پروگرام فضل الہی میں اپنا قیمتی وقت نکال کر آئے ہیں میں بات کر رہا ہوں پاسٹر اے پی جوشوا صاحب کی جو کہ فاؤنڈر اور چیئرمن ہے ٹرنیٹی پینٹیکاوسٹل چرچ کے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرنیٹیرین تیولوجیکل سیمنری کے یہ پرنسپل بھی ہیں اور فاؤنڈر بھی ہیں اور نہ کہ صرف یہ بلکہ ہی آپ چیئرمن ہیں وائس چیئرمن ہیں کرشن ڈیبیٹ اکیڈمی کے بھی آج 29 ایرز انہیں خداوند کی خدمت کے اندر ہو گئے ہیں ایک بڑا طویل عرصہ یہ روح القدس میں پکے ہیں اور آج دنیا کے لیے برکت کا سبب بنے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ کے نیچے بہت سارے نوجوان بہنے بھائی خداوند میں بلوغت پا رہے ہیں بڑھ رہے ہیں ترقی کر رہے ہیں اور آج ہم ان کے تجربات سے ان کی زندگی سے ان کی خدمت سے بہت کچھ سیکھیں گے سو آپ جہاں پر ہیں سوفے پہ ہیں آفیس میں ہیں اپنے بیڈروم میں ڈرائنگ روم میں آپ نے بڑی ہی سنجیدگی سے اپنے آپ کو تھامے رہنا ہے بیٹھے رہنا ہے اور خدا کے کلام کو سننا ہے سوفے پہ ہیں آپ کی طرف آتے ہیں تینکیو ویری مچ آپ نے اپنا ٹائم نکالا اور آپ آج گریس نیٹ وک کے سٹوڈیوز کے اندر موجود ہیں اس سے پہلے کہ میں کوئی بھی بات کروں میں ضرور چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے بہن بھائیوں سے اور میرے سامنے بھی اس بات پر رکھیں کہ کس طرح آپ نے اپنی خدمت کا آغاز کیا کب کیا اور کیوں کیا بہت بہت شکریہ دانش بھائی کہ آپ نے مجھے اس چینل پر مدھو کیا تاکہ آج کی یہ لشست ممکن ہو سکے سو میں یہ بتانے چاہتا ہوں کہ انلیس سو بانمے تک یعنی میری پیدائش سات دس انلیس سو چھتر کیا اور تقریباً پندرہ سال کی عمر تک میری زندگی جو ہے وہ تاریکی میں تھی گناہوں میں تھی اور کسی ایک وقت میں شراب نوشی کی وجہ سے میرے جو انٹرنل آرگنز جو ہے وہ متاثر ہوئے اور برم ہو گیا تھا میرے میدے پر جیگر پر تو بہت زیادہ میں ایک مسیبت میں مبتلا تھا اس میں تو اس سارے عرصے میں جو میرے لیے بہت زیادہ ایک مشکل وقت تھا جس میں بیمار تھا بہت زیادہ بیمار تھا نمونیہ کا اٹیک مجھ پر ہوا اور بہت زیادہ میں کمزور ہو گیا تھا اور اس اسناح میں پھر میں نے علاج معالجہ بھی کروایا لیکن وہ جو جو دوا کی تو تو مرض بڑھتا گیا وہ مثال مجھ پر صادق آتی تھی سو اسی اسناح میں ہمارے علاقے میں ایک گروپ تھا نوجوانوں کا جس میں میں نے شمولیت اختیار کی اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جس چش میں میں نے توبہ کی یعنی اس وقت پھر میں نے فیل کیا جب میں اس گروپ میں گیا جو مسیحی نوجوانوں کا گروپ تھا جہاں وہ مل کر اکٹھے ہو کر عبادت لیا کرتے تھے اس عبادت کے دوران پھر میں نے خدا مند کی حضوری کو محسوس کیا اور وہ پہلے دوا تھا جیہاں اس وقت جیہاں چرچ اس سے پہلے چرچ کا چرچ جانا میرے لیے یہ بلکل بے معنی تھا میں چرچ نہیں جاتا تھا اور بہت سارے جتنے بھی آپ الٹے کام یا جو شیطانی کام تھے تاریکی کے کام جو تھے میں ان میں پھنسا ہوا تھا عبریس نے پورے طرح سے یعنی تاریکی نے پوری طرح سے مجھے جھکڑا ہوا تھا سو اس سارے عرصے میں یعنی جب میں بیمار ہوا اس کے بعد پھر یہ رفاقت میں نے جوائن کی نوجوانوں کے ساتھ مل کر عبادت شروع کی تو میرے میدے پر مسلسل درد رہتا تھا تو میں نے اس عبادت کے دوران یہ محسوس کیا کہ جب میں عبادت کے لیے چرچ میں جاتا تھا تو اس وقت یعنی تھوڑی دیر کے لیے وہ درد موقوف ہوتا وہ مجھے محسوس ہوا آپ ریلیف مجھے اس درد سے ریلیف محسوس ہو رہا تھا وہاں سے پھر میں نے محسوس کیا کہ کوئی طاقت کوئی قوت کوئی خدا ہے جو یہاں موجود ہے جو مجھے آرام بخشتا ہے تو اسی وقت پھر خدا کے روح نے مجھے یہ فضل دیا کہ پھر میں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور تقریباً تین چار گھنٹے یعنی اس طرحائی میں جو چرچ ہمارے پاس تھا اس کی چابی میرے پاس تھی میں نے کھولا اور اس دن پھر میں خداون کی حضوری میں جھکا اور اقرار کیا میں نے کہ جو کچھ بھی میں آج تک کرتا رہا یقیناً وہ سب کچھ بیکار تھا دنیا کے لیے میں جیتا رہا پھر حالانکہ بائبل کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ بائبل کو میں نہیں جانتا تھا لیکن میرے ذہن میں ایک یہ بات آئی کہ اہد نام عطیق میں قربانیوں کا ذکر تھا برے بھیڑے قربان ہوتی تھی تو اسی طرح خداون جسو مسی نے میری خاطر اپنا خون بہایا ہے میری خاطر اپنی جان دی حالانکہ میں تو ان باتوں کو سمجھتا نہیں تھا لیکن یہ دراصل خدا کی آواز تھی میرے لیے کہ میں نے تیرے لیے اپنی جان دی ہے میں نے وہاں یہ قرار کیا کہ خداون جسو مسی اگر تُو نے میرے لیے اپنی جان دی ہے تو پھر میں اپنا آپ تیرے سپورت کرتا ہوں اور تقریباً پھر اس وقت میں عبادت کرتا رہا اور اسی رات جس رات میں نے توبہ کی آنسووں کے ساتھ توبہ کی اور جس چرچ میں میں نے توبہ کی آج وہی چرچ میرے پاس ہے خداون کے فضل سے وہی چرچ خدا نے مجھے دے دیا اور آج میرے وسیلے سے وہاں بہت سارے لوگ جوہ میں توبہ کرنا ایک یہ بات تھی اس میں اور جس دن میں نے اقرار کیا توبہ کی اسی رات خدا کے کلام کو پڑھنے کی جو جستجو تھی وہ میرے اندر پیدا ہو اور میں نے تقریباً بارہ بجے سے دیکھ کر سو پانچ بجے تک پیدائش کی کتاب کو پڑھنا شروع کیا اور سو پانچ بجے تک میں مسلسل پڑھتا گیا کہ اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد کیا ہے اور اس طرح سے ہوتے ہوتے میں نے اس رات پیدائش کی کتاب پوری کی پوری ایک رات میں ایک رات میں وہ میں نے پڑھ لی پھر جس رات یہ بڑی سب حیرت انگیز بات ہے کہ ایک ایسا شخص جو بالکل خدا سے دور ہو اور جب پڑھنا شروع کرے تو ایک رات میں پوری پیدائش کی کتاب پیدائش کی کتاب میں نے پڑھ لی پھر اس کے بات یہ ہوا کہ جب میں سویا ہوں سردی کا وقت تھا تو میرا دن یہ چاہا میرے گھر کے سامنے ہی وہ چرچ ہے تھا اب تو خیر وہ صورتحال کو چینج ہے تو اس رات جب میں سویا ہوں تو میں نے یہ محسوس کیا کہ میری سپیرٹ جو ہے وہ آسمانی مقابوں پر لے جائی گئی ہے اور ایک چمکیلی روشنی جو ہے وہ میرے اوپر ڈیلی گئی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شاید میرے لیے مطلب یقینا کہنا چاہیے کہ یہ ایک ہیمنلی ڈیلی گیشن تھی میرے لیے آسمانی تقدیس تھی جو خدامن جسوسی کے حضوری میں میری کی گئی اور پھر ایک جو بنیادی بات جو تھی میرے لیے بلاوے کی جو میری بلاہت تھی اس میں خاص ورڈز جو تھے وہ یہ تھے کہ میں نے تجھے اٹھا کھڑا کیا ہے تاکہ تو میرے ہاتھوں کے زخم لوگوں پر ظاہر کر دے یعنی یہ وہ ریمہ تھا وہ کلام تھا جو میری بلاہت اور خدمت کی بنیاد بند اور اس وقت سے پھر میں نے 92 سے خداون کی خدمت کا آغاز کیا اور مختلف طریقوں سے میں یہ خدمت کرتا رہا علاقوں میں خدا کی خادموں کے ساتھ مل کر یہ خدمت اجام دیتا رہا اور انہی دنوں میں پھر میں نے یہاں سی پی اے سیمینری جو بیشپ سیمول حسن صاحب جب وہاں ایڈمیشن لیا اور وہاں زیر تعلیم رہا اور پھر وہاں بیٹی ایس کا کورس میں نے وہاں کیا اور اس کے بعد پھر بیشپ صاحب کی یہ مہربانی تھی کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا چانس دیا اور میری حوصلہ وزائی کی کہ میں ان کے ساتھ ایک بہت بڑی پرسنیلٹی ہے اور ہم ان کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں ان کی بہت بڑی خدمت ہے تو انہوں نے یہ موقع مجھے دیا کہ میں وہاں ڈاکٹرینز اور ہیبرو لینگویج کا چونکہ مجھے بہت شوق تھا تو میں نے ان سے پڑھی اور پھر اسی جگہ پر اسی سامنری میں یہ خدمت کا مجھے موقع بینا ان کے توسط سے یہ بڑی برکت کی بات ہے اور 1992 سے آپ نے اپنی خدمت کا آگاست کیا اس وقت میری جو عمر تھی وہ ایک سال تھی لیکن میں اتنا گریٹفول ہوں کہ خداون نے آج مجھے آپ کے ساتھ بیٹھنے کا اور اس طرح سے گفتگو کرنے کا موقع دیا ہے بھائی سب آپ نے بارہا جگہ جگہ جا کر انجین کی منادیت کی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ہاتھ کے نیچے اس وقت بہت سارے نوجوان ہیں جو ڈسائپل ہو رہے ہیں یہ ڈسائپلشپ کی سوچ آپ کے اندر کہاں سے آئی ایکشلی میں نے آپ کو بتایا کہ جس رات میں نے توبہ کی اسی رات پیدائش کی کتاب جو ہے میں نے پوری پڑھ لی پھر اس کے علاوہ پھر مجھے بائیبل مقدس کو سیکھنے کا بہت شوق کہ اس کی گہرائی کیا ہے اس کا جو اس کی گہرائیاں ہیں اس کے جو راز و نیاز ہیں کہ آخر یہ کتاب کیا کہنا چاہ رہی ہے تو شروع ہی سے میرے اندر ٹیچنگ کا جو ایک انصر ہے وہ موجود تھا یعنی کتاب مقدس کا جو ایک تدرسی پہلو جو ہے اس کو سیکھنے کا بھی میں مشتاق تھا سیمیری بھی میں نے داخلہ لیا اور پھر حالات اور واقعات اور میری خدمت یہ بتا رہی تھی کہ میرے پاس ایکچولی جو بیسک خدمت ہے وہ تیچنگ کی ہے بائیبل تیچنگ کی ہے سو اس میں سات سال میں نے ان کے ساتھ پڑھایا پھر دو ہزار کے بعد سن دو ہزار کے بعد تقریباً سونہ سے سترہ لوگ جو ہیں وہ پہلے بیج میں جو ٹرنیٹیرین تیولوجیکل سیمیری کا جو اجرا کیا اس میں پندرہ سے سونہ لوگوں کی گریجویشن ہوئی اور یہی آزم بستی میں اس وقت میرے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ تھے مبشر آمر ویلیم جان جو اس وقت امریکہ میں پھر پاسٹر سوہیل بشیر تھے پھر زاکر صاحب تھے میرے ساتھ اور بہن انیٹا تھی یہ سارے لوگ میرے ساتھ اس وقت ایک چھوٹے سے سکول میں ہمیں یہ موقع ملا کہ تقریباً کافی لوگ ہمارے پاس آتے تھے لیکن باقاعدہ طور پر جو ریجسٹرڈ سوڈنٹ تھے وہ پندرہ سے سونا تھے اور گھڑو بھائی جو آپ کے ساتھ ہیں راہیل بھائی راہیل جان صاحب ان کی مسس صدف اس نے بھی اسی بیج کی تھی جس میں پہلا بیج میں نے شروع کیا اسی بھی مگریجوئٹ ہوں بڑی زبادست بات اچھا ہے اس کا انکشاب بھی آج مدور ہو ہے اور میں ضرور آئی بلیو کہ جب وہ بھی یہ پروگرام دیکھیں گے انہیں کچھ ہی آئے گی پائی صاحب میں جب ڈسائپلشپ کے بارے میں بات کر رہا ہوں آپ نے کئی سارے نوجوانوں کو پڑھا رہے ہیں اور سووں کی تعداد سے آپ کی حیات کے اندر اور آپ کے ہاتھ کے نیچے لوگ سیکھیں گے میں آج جب آپ یہاں پر رہے تو میں اس موقع کا فائدہ اٹھا کر ایک سوال بڑا خاص ہے جو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جس کی کلیرنس آئی بلیو کہ اس چرچ کو بھی اس کی ضرورت ہے اور آج بہت سارے ایسے ایماندار ہیں جن کو اس بات کی کلیرنس ہونا بہت ضروری ہے وہ تعداد اور کالٹی ہے یعنی کہ تعداد جیسا آپ نے کہا کہ پہلے بیچ کے اندر سولہ سٹوڈنٹ تھے اور اس کے بعد آج بھی اور کرتے کرتے تعداد اب اس کی بڑھتی جا رہی ہے کوئٹا میں ایک سٹوڈنٹ وہاں پر ہیں لیکن کیا آپ نے اپنی کانٹیٹی بڑھانے کے لیے کبھی کالٹی کو کامپرومائز کیا ہو آپ نے کہا کہ اب سٹوڈنٹ زیادہ ہو گئے ہیں تو بس دو کنٹیدی بجائد دے کنٹیدی کلاس لائے کے فارق کرو آپ نے کس چیز کو کالٹی یا کانٹیٹی دونوں میں سے کس بات کو پرائیورٹائز کیا ہے کبھی میں نے خدمت کی حوالے سے درس و تدریس کے حوالے سے کبھی بھی اس قسم کا کامپرومائز نہیں کیا کہ اگر کام زیادہ ہے یا سٹوڈنٹ زیادہ ہیں تو اس کو لیکن باران میں نے اس کو ڈل سے یعنی یہ لکھا ہے کہ جو کام کرتے ہو جی سے کرو یہ جان کر کرو خدامن کے لیے تو چونکہ یہ میرا پیشن تھا ٹیچنگ میرا پیشن ہے اور اس پیشن میں میں تو یہ چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ سٹوڈنٹس کو دیا جائیں تاکہ وہ گہرائی سے خدا کے کلام کو سیکھیں اور پھر دوسروں تک اس کلام کو پہنچا میں آپ کو اس کا ریزن بھی بتا رہا ہوں کہ میں کیوں یہ سوال آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے کیونکہ آج میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے پاس انسٹیٹوٹس خداون کے رحم اور فضل سے اس دور حاضرہ کے اندر موجود ہیں لیکن کئی دفعہ ہم اپنی تعداد بڑھانے کے لیے اپنی کالٹی کو کمپرومائز کرتے جا رہے ہیں جہاں پر کمزور تعلیمات سر اٹھاتی جا رہی ہیں اور اگر میں اسے لفظ استعمال یہاں کر ہی لوں کہ بدتیں بھی سر اٹھائی جا رہی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں کہوں کہ میرے پاس ایک سال کے اندر دو ہزار سٹوڈنٹس گریجویٹ ہو رہے ہیں میری سیمینری کے اندر لیکن دو ہزار خادم ایک علاقے میں کام یا ایک شہر میں کام کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تو میرا پڑھانا میرا سکھانا ابز ہے that's waste of time تو میں ضرور اس بات کو پھر واضح کرنے کے لیے that it's very important اگر آپ استاد ہیں یا آپ سیکھنے والے طالب علم ہیں تو اپنی quality اپنی teaching اور learning quality اس کے اوپر ضرور نگاہ کریں کلام مقدس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ آخر دور میں بہت سار استاد آئیں گے نئی نئی باتیں سکھائیں گے لیکن آپ نے دھیان دینا ہے کہ کہیں وہ آپ کو خدا کی قربت میں لے جانے کی بجائے خدا کی قربت سے دور تو نہیں کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں ہمیں ضرور بتائیں کہ اس کا پیٹن کیا ہے اور اس وقت وہ کس طرح سے اپنی خدمت دے رہی ہے ایک چلی پیٹن پر میرے پاس پیٹن جو ہے وہ بشپ صاحب کی رہا چونکہ میں نے جیسا سیکھا جیسا میں نے سیکھا تو اسی طرح سے پھر میرا ذہن جو ہے وہ بنا اور زیادہ ہمارا جو زور ہے وہ کومنٹری پر ہے جیعنی بائبر کومنٹری کومنٹری تفسیر جو مضبون ہے اس پہ ہم بات کرتے پھر اس کے علاوہ پھر ہم تعریف بائبل کا جو مضبون ہے وہ میں زیادہ تر یہ کوشش کرتا ہوں کہ بچوں کو یا سٹوڈنس کو بائبل کے حوالے سے معلوم ہو کہ بائبل کی صداقت اور حقانیت کیا ہے کیونکہ زیادہ سی بات ہے کہ سب سے پہلا اٹیک جو ہے وہ غیر قوموں کی طرف سے یہی ہوتا ہے کہ تمہاری بائبل بدل گئی ہے تو اس حوالے سے پھر میں یہ سمجھتا ہوں محسوس کرتا ہوں کہ وہ چند بنیادی سوالات جنہیں جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے ان کے حوالے سے بچوں کو تیار کیا جائے سوڈنس کو تیار کیا جائے اور کومنٹری جو ہے دراصل یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں فیلوسفی بھی اس میں آ جاتی ہے اور اس میں پھر جیوگرافیا بھی آ جاتا ہے اس میں ہسٹری بھی آ جاتی ہے اس میں مسائل بھی آ جاتے ڈفیکلٹیز بھی آ جاتے تو کل ملا کے جو ہے وہ ساری باتیں جو ہے یہ کور کرتا ہے یہ بزبون جو ہے لیکن بہرحال یہ ہے کہ ہم لینگویج بھی پڑھا رہی ہیں یہ تین سال کے اوپر مبنی ہے یہ تین سال کے لیے اس کا جو دو سال ڈپلوما کورس ہے دو سال کا پھر تین سال بی ٹی ایچ کے لیے بس ہم بہت ساری باتیں ہیں جو میرے پاس پڑھی ہوئی ہیں آپ سے پوچھنے کے لیے لیکن وقت ہے کہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں بڑھاتے ہیں لینگویجز بھی لینگویجز بھی ہیبرو، گریک، ایرابک مطلب یہ تین سبانے چونکہ میں پڑھ لیتا ہوں اور اس کو لکھ بھی لیتا ہوں یہ بھی ہم ضرور پاس باتوں کے بارے میں ابھی آپ سے سیکھیں گے بھی اور جانیں گے بھی وقت ہے کہ ایک چھوٹا سا بریک لیں بریک سے واپس آ کر پاسٹر اے پی جوشوا صاحب کے ساتھ اور بہت کچھ کلام مقدس میں سے اور ان کی خدمت تجربات سے سیکھیں گے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا آپ کے اپنے پروگرام فضل الہی میں we'll be right back ویلکم بیک میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں میں بہت خوش ہوں اس بات کے لیے کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے اور اس کی نگاہ آپ پر ہے وہ آپ کو آج کے دن اٹھا رہا ہے برکت دے رہا ہے بڑھا رہا ہے اور ہم اس پروگرام میں اس اپیسوڈ میں آج خدا کے خادم ہمارے پیارے بھائی پاسٹر اے پی جوشوا صاحب کی خدمت سے سیکھ رہے ہیں جان رہے ہیں پاسٹر اے پاسٹر اے پاسٹر آپ کی مزید باتیں کرتے ہیں لیکن میں ضرور چاہتا ہوں کہ کچھ اپنے بارے میں بتائیں اپنی فیملی کے بارے میں بتائیں آپ کے کتنے بچے ہیں آپ کی مسس کیا کرتی ہیں ہماری بہن اور فیملی لائف کیسی ہے آپ کی فیملی کے حوالے سے 2004 میں شادی ہوئی اور مسس اس کا نام آبدہ ہے آبدہ تباسم دو بچے ہیں میرے ایک بیٹی ہے شمائن اور میرا بیٹا ساتھ ہی ہے آپ کے سٹوڈیو میں آف سکرین سو یہ چھوٹا سا خاندان ہے میرا فیملی ہے اور میں شکر گزار ہوں اس سارے اس فضل کے لیے بھی خداون کی طرف سے یہ فضل ہوا لکھا ہے کہ جیسے بی بی ملی اسے تحفہ ملا سو بی بی خدمت گزار تھی خدمت کو سمجھنے والی تھی اور مجھے خدمت میں سب سے زیادہ جو سپورٹ کیا ہے وہ میری بیسنس نے کیا ہے ایکشلی یہ میرا نیکسٹ کوششن تھا آپ سے کہ جو چیلنج ہوتا ہے کسی بھی خادم کی زندگی میں وہ اس کا سپاؤس ہوتا ہے اس کا پارٹر ہوتا ہے کہ وہ کیسا ہے کیا وہ سپورٹیو ہے کیونکہ آج بھی کسی کو تو نہیں پتا بٹ میں بتاتا چلوں دیر رات ہو گئی ہے اور پایساہب میرے ساتھ یہاں سٹوڈیو میں ریکارڈ کر رہے ہیں سو یہ بڑی ڈیفکلٹ بات ہے دیر رات کو باہر رہنا بچوں کو اس کے علاوہ جب میں کوئٹہ جب گیا ہوں چار سال تو آٹھ دن کے لیے دس دن کے لیے میں کوئٹہ تھا کوئٹہ ہوتا تھا خدمت کے لیے لیکن سارے حالات میں میری مسیس نے بڑی جرت اور دلیری سے کام لیتے ہوئے حالات کا واقعات کا سامنا کیا اور میری غیر موجودگی کو انہوں نے جو ہے وہ برداشت کیا اور یہی چاہا کہ خدا کا کام جو ہے وہ رکنا نہیں چاہیے بلکہ مڑنا چاہیے اور یہ ایک اچھا فیصلہ آپ نے کیا جو زندگی میں وہ یہ تھا کہ ایک اماندار خدمت نظار بہن کے ساتھ شادی کرنا تھا پیس اب میں آپ کی خدمت بہت بڑی ہے وسیع ہے آپ ڈیبیٹس بھی کرتے ہیں گہر اقوام کے ساتھ اور ان ڈیبیٹس کا در حقیقت مقصد یہی ہے کہ جو انکشاف ہیں لوگوں کے تحفظات ہیں بائبل مقدس کے بارے میں انہیں ذرا کلیئر کر دیا جائے لیکن یہ خدمت ہے تو پیچیدہ اس میں گٹھانے بہت ساری ہیں اس میں مسائل بھی بہت سارے ہیں ایون کے جب میں بات کروں سیمنری چلانے کی ہیں شاگردیت کی وہ بھی مشکل کام ہے چرچ بزاتے خود چرچ کے اپنے مسائل ہیں لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اپنی پرابلمز لے کر آیازہ پاسٹر مجھے بھی پتا ہے ہمارے ساتھ بھی پرابلمز ہوتے ہیں آپ کی زندگی بھی مسائل ہیں لیکن کوئی بنیادی مسائل ایسے جن میں آپ کو لگا ہو کہ حالات اب ایسے آگئے ہیں کہ مجھے رک جانا چاہیے یا مجھ سے نہیں ہو پائے گا یا میرے تھمنے کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی آگیا ہے کوئی آگاز میں ایسے پرابلمز خدمت کے حوالے سے جب ایمینجلیزم ہم نے کی یا غیر قوموں میں تو سٹیٹ میٹنگ جو ہم نے سٹیٹ ایمینجلیزم ہے وہ سارا ہم نے کیا بسس میں بھی کلام سنایا لوگوں کو ہسپٹلز میں سٹیٹ میٹنگ جو ہم کرتے رہے یہ ایمینجلیزم کے حوالے سے تو اس میں کچھ یہ پرابلمز تو رہی ہیں مضبطہ ایسی بات ہے کہ جب ہم کوئی انجیلی پیغام جو ہے وہ سنا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے کافی لوگوں نے یہ کہا کہ یہ کون سا آپ پیغام دے رہے ہیں یہ کون سا شریعت ہے یہ تو منسوخ ہو گئی ہے سو بہت سے مقامات پر بہت سارے دکھ اٹھانے پڑے ہیں اور اندرونے سندھ ابتدائی خدمت جو ہے وہ اندرونے سندھ میں بینے کی اور وہ خدمت جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ خدمت تھی یعنی جس میں ایک اگر گاؤں میں ہم گئے ہیں خدمت کے لیے تو کراچی شہر میں یہ سہولت میسر ہے کہ اگر رات کے دو بھی بج گئے ہیں تین بھی بج گئے ہیں اگر صبح پانچ بھی بج رہے ہیں تو آپ ایزی لی اپنے گھر جا سکتے ہیں لیکن وہاں ایسا نہیں تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں بس سسٹم جو ہے بہت لیمیٹیڈ ہے وہ نہ ہونے کے برابر نہ ہونے کے برابر ہے وہ صبح دس بجے بس آتی ہے یا ایک ہی بس جب آپ اس پہ بیٹھ جاتے ہیں تو منزل پر آپ پہنچ جاتے ہیں اگر وہ مس ہو گئی تو دوسرا دن بھی آپ کو اسی گاؤں میں گزارنا پڑتا ہے یعنی وہ اندرونے سندھ کی جو خدمت بھائی اشرف کے ساتھ میر پر خاص یہ وہ ایریاس تھے جہاں جا کر میں نے اتدائی خدمت کی پیدل چلتے ہوئے چار چار میل پاٹ پاٹ میل پیدل چلنا اور پھر وہاں اینسن بھائی کا یہ کہنا تھا بھائی رفیق کا کہ ہم میر پر خاص میں رہتے ہیں لیکن آج تک ہمیں یہ موقع نہیں ملا کہ ہم یہ قریبی گاؤں جو ہیں گوٹس جو ہیں وہاں جا کر خدمت انجام دے تو وہ یہ کہتے تھے یہ آپ پر بھاری فضل ہوا ہے کہ خدا کی طرف سے کہ آپ ان علاقوں میں جا کے خدمت کر رہے ہیں تو یہ بڑی خوشائن بات ہے پھر وہیں تقریبا آج بھی وہ تقریبا چار پانچ بنیادی لوگ ہیں اندرون سندھ میں جن کو میں نے بیپٹیزم دیا تھا میری خدمت دوبچے اور آج بھی وہ خدمت کر رہے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں میں ان کی خدمات سے واقف ہوں چونکہ گریس نیٹوک کے بہت سارے اہمین ہمارے مجورٹی پروجیکٹ جو ہیں وہ اندرون سندھ کے اندر ہے سمجھ لیں آپ کراچی سے باہر نکلیں گے اور ہمارے پروجیکٹ شروع ہوتے ہیں اور نگر پارکر تک جو بالکل بورڈر ہے پاکستان اور انڈیا اس طرف چلے جائیں تو انڈیا کا راجستان ہے اور ہمارا ادھر یہ ہے نگر پارکر تو پیس اب جب آپ نے سیمنری کا آغاز کیا تو اس کے دوران کوئی چیلنجز رہے پہلے سٹوڈنٹس کیسے آئے اور کس طرح سے آپ نے مشہوری دی کیسے لوگوں کو کھینچ کے مسیح کی تعلیم کی طرف لے کر آیا دو ہزار چار کے بعد پھر جو سی پی اے جو ہمارے جو چرچ تھا پہلے بیشپ صاحب کا تو ان کے سیمنری کے بعد پھر میں نے اپنی سیمنری کا آغاز کیا تھا اور شروع میں ہی میرے پاس بہت سی سٹوڈنٹ تھے تقریبا ایک سکول ہمیں لٹل برائٹ موڈل سکول ریڈوڈ میں تھا انکل ونٹن داس وہ ریلت کر گئے ہیں حفاظ پہ چکے ہیں لیکن ان کی خدمت جو ہے وہ بہت بڑی تھی کہ انہوں نے اپنا سکول آفر کیا تھا اور اس سکول میں پھر ہم یہ ادارہ جو ہے چلاتے تھے سیمنری کلاسز کرتے تھے اور بہت سارے لوگ تقریبا تیس چالیس لوگ جو ہے وہ آ کر کلام سنتے تھے لیکن ریجسٹرڈ سٹوڈنٹ جو تھے وہ ہمارے تقریبا پندرہ سے سونا تھے جو مختلف دور دراز علاقوں سے جو ہے وہ ہمارے پاس آ کر تعلیم حاصل کرتے تھے اور اسی طرح پھر اس کے بعد پھر جو میرا رخ تھا وہ کوئٹا تھا وہاں تقریبا ایک سٹوڈنٹ جو ہے وہ گریجوئٹ ہوئے اور وہاں کے پاسٹس کا یہ ایک بڑا ایک میری حوصلہ وزائی کے بڑے خوبصورت الفاظ تھے کہ آندھی ہو طوفان ہو خطرات ہو کچھ بھی ہوں بہت ساری مشکلات بھی تھی سردی گرمی آپ کو پتہ ہے کہ وہاں سردی زیادہ ہوتی ہے ہمارے کراچی کے لوگ جو ہیں سردی وہ والی برناشت نے گر بات لیکن یہ خداون کا فضل تھا کہ اس فضل کے تحت میں نے تقریبا چار سے پانچ سال ویسے میں کافی دیر سے جا رہا ہوں بلوچستان لیکن باقاعدہ جو سیمدری کلاس کے حوالے سے جو خدمت تھی وہاں پر پھر اس میں پاسٹر عباس نے میری بہت ہیلپ کی پاسٹر شوکت تھے جو وہاں کے خاص کارڈیریٹر تھے پاسٹر عرشد جو ہے وہ ان کا بہت بڑا یتیب خانہ بھی ہے ہوپ آرفنیج کے نام سے بہت بڑی خدمت ہے ان کی اس کے لئے پاسٹر سمر تھے اور بہت سارے خدام نے اس سارے سلسلے میں بہت زیادہ میری مدد کی اور ان کی ان کے تعاون سے یہ ممکن ہوا کہ اکیس سٹوڈنٹ جو ہیں وہ گریجویٹ ہوتے وہ سیمنیری کرتے پڑھتے خدا کے اس کے علاوہ پھر تیسرا بیج جو ہے وہ تمام خادم تھے جن کو میں نے سٹیڈی دی وائبل کی پھر اب چوتھا بیج ہمارا چل رہا ہے ڈرگ روڈ میں اور کننگی میں کرسچن یوت ایلائنس جو ہے وہاں پر ایک تیم ہے جن کے توسط سے پھر وہ خدمت میں یہ ضرور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ابھی بھی آپ نئے سٹوڈنٹس کو ریسیف کر رہے ہیں بلکم کر رہے ہیں ابھی جو ہمارا چوتھا بیج جو ہے وہ شروع ہوا ہے ڈرگ روڈ میں باقاعدہ طور پر ہمارا جو ہے یہ سلسلہ چوتھے بیج کا میں میں ضرور اس وقت جو ہے نا تھوڑی دیر کے لیے پاوز لے کر انکراج بھی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں اس بڑے چیلنج سے واقف ہوں ہماری یہ ڈزائر ہے as a television ministry اور as a missions ministry کہ ہم آنے والے دنوں میں school of ministry کا آغاز کریں that is all about training people for ministry کس طرح سے خدمت کرنا چاہتے ہیں اور اس کے اندر یقیناً آپ کے جیسے theologians اور apologists کی ہمیں ضرورت پڑے گی but at the same time right now میں ضرور آپ کو نوجوانوں کو بہنوں کو بھائیوں کو انکراج کرنا چاہتا ہوں میں اس وقت screen کے اوپر پادری صاحب کا contact number بھی آپ کو ضرور دے دوں گا اور میں ضرور چاہتا ہوں کہ اگر آپ آپ اپنے دل میں خواہش رکھتے ہیں خدا کے کلام کو سیکھنے کی پاسٹر اے پی جوشوا صاحب کی خدمت سے میں واقف ہوں اور میں اس بات کے لیے آپ کو انکراج کرنا چاہتا ہوں کہ آپ انہیں ضرور رابطہ کریں اور ان سے پوچھیں کہ کس طرح سے آپ مسیحی تعلیم اور سیمنری کے لیے یا منسٹری کے اندر کس طرح سے آپ تعلیم پا کر آگے بھڑ سکتے ہیں he is going to be a good mentor for you ایک اچھے گائیڈ آپ کے لیے رہیں گے اور اس کا سبب یہ ہے کہ آج ہمارے ملک میں اور دنیا میں ایک بڑا فقتان ہے اور وہ ٹریننگ انسٹیوٹس کا ہے لیکن جن کو میں جانتا ہوں میں ضرور آپ تک انہیں لے کر آوں گا کہ آپ ان سے رابطہ کریں اور بالخصوص اگر آپ ڈگروڈ اور قریبی کراچی کے علاقوں میں ہیں سو ضرور 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 پاسٹر اے بی جوشا کے ساتھ کانٹیک کریں اور گیٹ ان کنیکشن اور سیکھیں خدا کے کلام کو پاس صاحب میں آپ کی طرف واپس آتے ہوئے دیبیٹ کے حوالے سے بھی آپ کو دیبیٹ کے حوالے سے ہی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں کہ دیبیٹ کی طرف کس طرح آپ کا ذہن مائل ہوا کیونکہ دیکھیں ایک ٹیچر ہونا it's fine obviously آپ کے اندر استاد کی روح قدام نے ڈالی ہے لیکن at the same time یہ ڈیبیٹ آپ کی خدمت سے بالکل ایک فرق خدمت ہے اس کی طرف آپ کیسے آئے ہیں actually ڈیبیٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ ڈیبیٹ چھوٹی سطح پر جو ہے وہ جو ہمارے جو آپس کے جو فریق ہیں ان کے ساتھ ہوتی رہی لیکن جو اب باقاعدہ طور پر جو ڈیبیٹ کا جو کی جو خدمت اب جو شروع ہوئی ہے اس کا سہرہ جو پاسر شفیق کمل صاحب کے سر جاتا ہے اور وہ اس فیلڈ میں میرے رہنما ہے چیرمن اور انہوں نے مجھے انکرش کیا اور میرے دل میں ان کے لیے بیشپ سیمول حسرت کی طرح اور انکل حمید پول پروفیسر حمید پول کی وفات ہو چکی ہے اور تیسرا نام جو پاسر شفیق کمل صاحب کا ہے میں نے غزالہ کا ہے جنہوں نے مجھے انکرش کیا کہ آپ اس فیلڈ میں آئیں تاکہ جو برکت خدا نے آپ کے سوالے سے دی ہے وہ شیئر ہو سکے آپ اس کو بانٹیں اس کو استعمال میں لائیں سو میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے فیلڈ میں آغاز کب ہوا ہے اس کا اس کا آغاز ہوا ہے میرے خالق میں لاست مناظرہ آمیر خادم صاحب ہمارے صاحب ساتھ ساتھ ہی رہے یعنی ساری ڈیبیٹسمن کی بہت بڑی خدمت ہے اور مجھے یہ بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آمیر خادم صاحب جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہمارے پروڈکشنز ہے ڈیسر یہ ہمارے لئے عزاز کی بات ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے ان کے لیے اور میں بڑا خوش تھا اور آپ کے لیے بھی میں شکر گزاروں کہ ہم سب کو آپ آگے بڑھنے کا موقع دے رہے ہیں خداون کی تعریف اس کا مجھے یاد نہیں ہے صحیح طرح سے لیکن پاس شفیق صاحب کے ساتھ میں ایزے معاون خدمت کرتا رہا اس حوالے سے لیڈ کرتا رہا یعنی ڈیبیٹس کو پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ معاون بھی رہا میں ان کا پھر ان کی ہی کہنے پر یعنی انہوں نے مجھے انکرش کیا کہ آپ اس خدمت میں آئیں میں بزرگ ہوں اور میں یہ خدمت کر رہا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بعد اور بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس ویلڈ میں مطلب اس میں سکل رکھتے ہوں اور اس کام کو انجام دینے کی صلائیت رکھتے ہوں اور سر میں آپ کو میں ذاتی طور پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں obviously لوگ آپ کے بارے میں بہت اچھا کہتے ہیں لیکن میں ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ملک کا ایک بڑا احساسہ ہیں اور آپ اور آپ کے بعد یہ جو torch آپ کے ہاتھ میں ضرور ہے کہ یہ آگے دوسروں کے پاس بھی پہنچائی جائے آپ ہی کے دستہ شفقت سے لیکن پائش صاحب آج بہت سارے بہن بھائی ہیں جو خدا کے منصوبے کی اپنی زندگی کے لیے تلاش کر رہے ہیں they're very confused ہمیں بہت ساری کالز پورے پاکستان سے اور دنیا بر سے آتی ہیں جہاں پر میں نوجوانوں سے سنتا ہوں کہ وہ خدمت کرنا چاہتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آرہی سیکھ نہیں پا رہے سیکھنے کے لیے رستے نہیں ہیں آج کوئی مشورہ آپ کسی ایک طالب علم کو اگر آپ دینا چاہیں کہ کس طرح سے وہ اپنی زندگی کے لیے خدا کی مرضی کو دریافت کرے بلکل آپی کی طرح میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کسی نے مجھے بنایا اور میں آج کسی کو بنا رہا اور کل کو وہ کسی کو بناے گا and the same process goes on and on میں اس وقت ضرور آپ کے آپ سے جانا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا مشورہ آج آپ اس نوجوان بیٹے اور بیٹی کو دے سکیں کہ وہ کس طرح اپنی زندگی کے لیے خدا کی مرضی کو دریافت کرے یہ بہت اچھا سوال ہے بڑا بنیادی سوال ہے یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے دور حاضرہ میں لوگ ڈائریکٹ حوالدار ہیں یعنی ایک دفعہ بائبل پڑھے اور بس وہ یعنی جس سے صرف بائبل پڑھنی آتی ہے وہ بھی پادری بننے کی جرد کرتا ہے یا کہلانے کی جرد کرتا ہے لیکن بہرحال یہ ایک بلاوہ ہے یعنی خدمت کا میدان جو ہے without calling یہ میں یہ سمجھتا ہوں بیس لیس ہے اگر آپ کی calling ہے یعنی فائیو پول منسٹریز میں سے اگر کوئی آپ کی calling ہے as pastor ہے یا as evangelist as an evangelist ہے یا teacher کے ہے یا prophet کے ہے یا apostle کے ہے تو یہ بڑی خوشائن بات ہے لیکن اس کے لیے بلاوہ ضروری ہے training ضروری ہے یعنی کسی بھی ایک منجھے وے skilled pastor کے ساتھ رہ کر آپ کا ایک ابتدائی جو عرصہ ہے 3 سے 4 سال یا 5 سال کم از کم 3 سے 4 سال یا training آپ کے ساتھ ہو پھر اس calling کے تحت یعنی جو خدا نہیں جس خدمت کے لیے آپ کو بلایا ہے پھر اس خدمت کو آپ پہچان کر آگے بڑھیں تو یہ بہت زیادہ ایک خوبصورت ترتیب ہے لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ لوگ without training یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ پاکو مجھے سکھاتا ہے اور وہ نہ جانے وہ کون کون سی تعلیمات چھو ہیں وہ دنیا کے سامنے پیش کر کے وہی پہلے باری بات جواب کی کہ یہ خدمت کی ترویج نہیں بلکہ یہ اس کے مخالفی کوئی کام کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم خدا کی خدمت میں ایسے سیڈنٹس کو مشورہ دوں گا کہ وہ کسی بھی بڑے ادارے کے ساتھ منسلک رہتے ہوئے چرچ کے ساتھ منسلک رہتے ہوئے اور سکلڈ پاسٹرز کے ساتھ جو کلام کو سمجھتے ہیں ان کے ساتھ رہ کے کلام کو سیکھیں پھر وہ جا کر فیلڈ میں کام کریں تو یہ بہت اچھی ہے میں اس کے اندر اس کے اندر تھوڑا سا اضافہ یہ آپ کی بات بہت بڑی ہے لیکن اس میں ایک تھوڑا سا اضافہ میں کرنے لگا ہوں کہ سکلڈ پاسٹر کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ پاسٹر جس کے ہاتھ کے رکھنے سے بہت سارے معجزے ہو رہے ہوں یہ ایک بڑا ایک بڑی میتھ بنی ہوئی ہے اس وقت کہ جناب اس کے وسیلے معجزے زیادہ ہوتے ہیں تو وہ پادری زیادہ اچھا ہے یا وہ استاد زیادہ اچھا ہے it does not makes a difference بلکل دیکھیں miracles جو ہے یہ در اصل part of ministry لیکن basic جو ہے وہ آپ کی understanding ہے word of God کہ آپ کو خدا کے کلاب کی پہچان کتنی ہے جہاں تک معجزات کا ذکر ہے وہ تو آپ کو مصر میں بھی جادوگروں کے ذریعے سے ہوتے میں نظر آتے ہیں ہوتے میں نظر آتے ہیں آج سر آج یسو کے نام میں بابے بدروے نکال رہے ہیں بلکل ایسا ہی ہے اور وہ اماندار بھی نہیں ہے مطلب fivefold ministry کا حصہ ہونا دور ہے وہ اماندار بھی نہیں ہے سو یہ بہت خاص بات ہے کہ ہم ٹھیک پھر سے کہنا چاہتا ہوں ٹھیک ایک دفعہ اور کہہ دوں ٹھیک استادوں کی رہنمائی میں سیکھے ہوں جو خدا کے کلام سے خود جڑے ہوں اور آپ کو بھی خدا کے حقیقی کلام کے ساتھ جڑیں اپنے خیالات اور اپنے تصورات کو پیشکش ہمیشہ آپ کے سامنے نہ کرتے رہے it's very important پیش at the end of the program ہم بالکل آخر کے اندر آپ پہنچے ہیں لیکن اس آخری لمحات میں میں ضرور چاہتا ہوں کہ آپ چونکہ آج grace network کے studio's کے اندر ہیں تو آپ ضرور ان بہن بھائیوں کے لیے دعا بھی کریں جو آج اپنی زندگی کے لیے خداوند کی مرضی کو دریافت کرنا چاہتے ہیں تاکہ خداوند ان کی مدد کرے اور رہنمائی کرے دعا کریں پلیز قادر مطلق باپ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس بڑے فضل کے لیے جس میں آج تو نے ہم سب کو اکٹھا کیا اس خوبصورت پلیٹ فارم پر فضل الہی پروگرام کے تبسط سے تیرے خادم دانش پیٹر کے لیے میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں ان کے سارے ٹیم کے لیے جن کے ذریعے سے آج یہ گواہی خداوند خدا میں لوگوں تک پہنچا سکا اپنی شخصی گواہی بھی اور اپنی خدمت کے حوالے سے سو میں میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں خداوند تیرے کھیت میں جو لوگ بھی کام کرنے کی امادگی رکھتے ہیں عزب رکھتے ہیں خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ وہ صحیح بنیادوں پر تعلیم پا کر اس میدان میں تیری خدمت کو انجام دینے والے ہوں ہم موجزات کے پیچھے نہیں نشانات کے پیچھے نہیں بلکہ تیرے کلام کی تفہیم کی بنیاد پر لوگوں کی خدمت کرنے والے ہوں لوگوں کو کلام سکھانے والے ہوں اور میں دعا کرتا ہوں اس ٹی وی چینل کے لیے اے خداوند اس ٹی وی چینل کے ذریعے سے خوشخبری زمین کی انتہا تک پہنچے روحل کس کی قدرت اور روحل کس کا مسہ انعائت ہو اور اسی مسہ اور حضوری میں یہ کام آگے بڑھتا چلا جائے اور تیرا نام عزت اور جلال پائے یسو مسیح کے نام سے آمین آمین پروگرام کے کام کے اندر میں صرف اس نوٹ کے ساتھ آپ کو آپ سے رخصت لینا چاہتا ہوں یاد رکھیں کہ موجزات اجائب اور نشانات آپ کے پیچھے پیچھے آتے ہیں جب آپ خدا کے کلام کے اوپر عمل کرتے ہیں یاد رکھیں کہ انجیل سنائے جانے کے ساتھ یہ نشانات ظاہر ہوں گے کلام میں لکھا ہے ایمان لانے والوں کے درمیان یہ موجزے ہوں گے یہ ہوں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن آپ کا دھیان موجزہ نہیں موجزے کرنے والے پر ہونا چاہیے زندہ مسیح پر ہونا چاہیے آئیے اس کی اس کی تلاش کریں اپنی زندگی میں آئیے اس کی باتوں کی تلاش کریں اس کے کلام میں گہرے میں اترنے کے لیے پیاسے رہیں بھوکے رہیں اور باقی سارے کام خداون کے ہیں وہ آپ کے لیے کرتا جائے گا خداون آپ کو آپ کے پیارے گھرانوں کو خوب برکتوں سے نوازتا رہے دیکھتے رہیں آپ کا اپنا پروگرام فضلِ الٰہی میں پھر سے آپ سے ملوں گا only on grace network till then god bless you and god bless Pakistan آمین شکریہ